اسلام علیکم ویلکم بیک تو ہم نے اپنا تھیم اپلوڈ کر لیا اور دیکھیں یہ کسی پیاری سی ویب سائٹ لگ رہی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اب سب سے پہلے ہم نے کر لینا ہے پیجز کریئٹ اور جو کہ ہم نے یہاں پہ لنک کرنا ہے پھر اپنا ای میل موبائل نمبر اور ورسپ نمبر یہاں پہ ہم نے دینا ہے اس کے بعد اپنی ویب سائٹ کا لوگو ہم نے یہاں پہ کریئٹ کر کے لگانا ہے پھر ہم نے سوشل اکاؤنٹ لنکس یہاں پہ کنکٹ کر دینا ہے اور پھر ہم نے سب مینیو جو ہے اس کو ہم نے اپنی پروڈکس کے اکوڈنگ چینج کرنا ہے اس کے بعد ہمارا یہاں پہ سلائڈر جو شو ہوگا اس کی کوڈنگ کون سی ہوگی وہ ہم نے یہ پھوٹ کر لینا ہے جا کے ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ دیکھیں آل کلیکشن تو اس کو ہم نے اپنی پروڈکس کے اکوڈنگ چینج کر لینا ہے اب باری کہتی ہے کہ سب سے پہلے پیجز کی ہم نے کرنی ہے پیجز کریئٹ تاکہ ہم پیجز جو ہے وہ یہاں پہ کنکٹ کر سکیں ان کا لنک کروا سکیں لائک کونٹیکٹ اس اباؤٹ اس پرائیویسی پولیسی اس طرح کے پیجز ہم نے فور کریئٹ کرنی ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ پہ پیجز کریئٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ایک اپشن پیجز کا یہاں پہ دکھائی دے گا اس پہ کرنا ہے کلک اور کلک کرنے کے بعد نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی کچھ اس طرح کی سب سے اوپر اوپشن ہے نیو پیجز کا تو اس پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں اپنا پیجز کریئٹ اباؤٹ اس تو ایک پیج میں آپ کو کریئٹ کر کے دکھا دوں گی باقیوں کو آپ نے ویسے ہی فولو کرنا ہے تو آپ کے جو ہے پیج وہ کریئٹ ہو جائیں گے اباؤٹ اس جرنیٹر لکھیں گے یہاں پہ آ جائے گی ویب سائٹ اور اس پہ ہم کریں گے کلک کلک کرنے کے بعد نیو وینڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی اس طرح کی اس کو آپ نے کرنا ہے سکرول ڈاؤن سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو ایک بوکس شو ہوگا ہے اس طرح سے تو آپ نے یہاں پہ اپنی ویب سائٹ کا نیم دینا ہے نیچے اپنی ویب سائٹ کی ٹائپ لکھنی ہے اور اس کے نیچے سپیشیلٹی لکھنی ہے اپنی ویب سائٹ کی اب میں دے دیتی ہوں اپنی ویب سائٹ کی ٹائپ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ ای کامرس کے ریلیٹیو ہے اگر آپ کی بلوگنگ کے لیے ہو جیسی بھی ہو آپ نے ویسی سپیشیلٹی اور ٹائپ دینی ہے یہاں پہ آن لائن سیلنگ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں جرنیٹ کر لیتے ہیں اس کا پیج اس طرح سے پوپ اپ اوپن ہوگا اور آپ نے کیا کرنے اوکے کرنا اور پھر اس طرح سے آپ کے سامنے جرنیٹ ہو جائے گا آپ نے کوپی کر لینا اس کو کوپی کر کے اپنی ویب سائٹ پہ آنا یہ پینسل آئیکن ہوگا اس کے سامنے ایک چھوٹا سا آپ کو بٹن دکھائی دے گا اس بٹن پہ کرنا ہے کلک اور پھر آپ نے ایش ٹی ایم ایل ویو پہ کر دینا ہے کلک اور یہاں پہ جو بھی ہوگا اس کو رموو کر کے آپ نے جو کوڈ کوپی کیا اس کو یہاں پہ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد دوبارہ پینسل آئیکن پر کمپوز ویو پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کونٹیکٹس پیج جو ہے وہ کریئٹ ہو جکا ہے پھر آپ نے پبلش کر دینا ہے اور کنفرم کر دینا ہے تو اس طرح سے میں جلدی جلدی سے باقی پیجز کر لیتی ہوں آپ نے سیم فولو کرنے ہیں اور آپ کے پیجز جو ہیں وہ کریئٹ ہو جائیں گے جب آپ نے ڈسکلائمر کا پیج کرنے لگنا ہے پہلے آپ نے ویو بلوگ پہ کرنے کلک اور اپنی ویب سائٹ کو جو نیو ٹیپ میں اوپن کر لینا اور یہاں پہ آپ نے نیو پیج پہ کرنا ہے گلک اور یہاں پہ اپنے ڈسکلائمر اب یہاں پہ ٹائٹل دے کے اس کو کر لینا ہے کوپی کر کے نیو ٹیپ اوپن کرنے ہے ڈسکلائمر جرنیٹر یہاں پہ سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آگی اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کا دونوں جگہ پہ نیم دے دینا ہے اور پھر url اپنی ویب سائٹ کا کوپی کرنا ہے اور کوپی کر کے آپ نے ہی پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کا بٹن ہوگا یہاں پہ دیکھیں آپ کی اپنی کنٹری دینا ہے یہاں پہ میں اپنی کنٹری سلیکٹ کر لیتی ہوں اور یہاں پہ stated دینای ہے اور اس کے بعد آپ نے دینا ہے ای میل اپنا ای میل اڈریس دینا ہے میں اپنا ای میل اڈریس دے دیتی ہوں یہاں پہ جلدی سے پھر جانتر مائل اس کلائمر پہ جب کلک کریں گے تو اس طرح سے آئے گا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ کوپی ٹیکس کا بٹن آئے گا ہے اس طرح سے گرین کلر میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو کوپی ہو جائے گا آپ نے واپس آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایش ٹی ایم ایل ویو میں آ کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا واپس آ جانا ہے کمپوز ویو میں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے دیکھنے کہیں لنک تو نہیں لگا اسی ویب سائٹ کا اگر لگا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ریموو کر دینا ہے اور آپ نے اس کو پبلش کر دینا ہے پھر پبلش کرنے کے بعد یہاں پہ کنفرم کرنا ہے تو آپ کا جو ہے یہ یہ دیکھیں ڈسکلائمر کا پیج بھی کریئٹ ہو گیا نیو پیج کریئٹ کریں گے یہاں پہ ہم پرائیویسی پولیسی کا تو جلدی سے ہم جو ہے اپنا پیج وہ کریئٹ کر لیتے ہیں اس کو کوپی کریں گے نیو ٹیپ میں آئیں گے پہلی ٹیپ جو ہے اس کو کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم پرائیویسی پولیسی جرنیٹر سرچ کریں گے اور اس طرح سے آپ کے سامنے ویب سائٹ آئے گی یہاں پہ جلدی سے نیم دینا ہے یو آر ایل دینا ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا ٹھیک ہے کوپی کر لینا ہے ویب سائٹ آپ کی اپنی ہوگی جس کو لنک بھی کہہ دیتے ہیں موسٹی لوگ کے ویب سائٹ کا لنک وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اب یہ سکرول ڈاؤن نہیں ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر 3 ڈوٹوں کے اس پر کلک کر کے آپ نے زوم ان کر لینا ہے مطلب منیمائز کر لینا ہے ٹھیک ہے سائز کو یہاں پہ دیکھیں نیکسٹ کا بٹن شو ہو گیا تھا نیکسٹ کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے منیمائز کر لینا ہے اگر نیکسٹ نہ شو وہ کہہ رہے کوکیز شو کروانا چاہتے ہیں آپ اپنی ویب سائٹ پہ یاس اس کے بعد آپ ایڈریسن کا اپروول لے کے ان کے ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں جی ہاں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ گوگل کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کے بھی ایڈ شو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے کہیا کرنا ہے نو کر دینا ہے ٹھیک ہے نو کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے بٹن پہ کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کنٹری سلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سٹیٹ سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے ہے اپنا ای میل دینا ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ کا ای میل ہوگا میں جلدی سے یہاں پہ اپنا ای میل دے دیتی ہوں ای میل دینے کے بعد آپ نے جرنیٹ کرنے ہے تو پرائیویسی پلیسی اس طرح سے جرنیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے گرین بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ میں ایک تفہہ ہائی لائٹ بھی کر دیتی ہوں اس کو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کا جو ہے کوپی ہو جائے گی پرائیویسی پلیسی آپ نے پھر پینسل آئیکن پر ویو ایشٹی ایمل پہ آکے جو بھی ہوگا اس کو ریموو کر کے پیسٹ کر دینا واپس آنا کمپوز ویو میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہماری پرائیویسی پلیسی آگے یہ گوگل کا گوگل ایڈ کو اپنے ریموو نہیں کرنا لیکن اگر اس ویب سائٹ کو کوئی بھی لنک ہوگا تو وہ آپ نے ریموو کر دینا اور پھر پبلش پہ کلک کر کے کنفرم کرنا ہے تو آپ کا پیج جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا دیکھیں اب ہمارے چار پیج کریئٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم کلوز کرتے ہیں ٹیپ سکور یہاں پہ دیکھیں پیجز جو ہے ہمارے وہ کریئٹ ہو چکے ہیں لیکن ابھی سیٹ نہیں ہوئے یہاں پہ اب ہم نے ہو کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنے پیجز سیٹ کرنا ہے تاکہ وہ یہاں پہ شو ہوں ان کا لنک جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے سب یہاں پہ آئی جو بھی آئیکن ہوگا اس پہ کلک کر کے نیو ٹیب میں سب پیجز کو جو ہے وہ اوپن کر لینا اس طرح سے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں اپنی ویب سائٹ کو جو آپ نے لے آنا ہے سیکنڈ نمبر پہ اور یہاں پہ دیکھیں لے آؤٹ کا ایک آپ کو اپشن نظر آئے گا پیجز کے نیچے یہاں پہ آنا ہے اور یہاں پہ سب سے پہلے ٹاپ مینی ہوگا اس کے سامنے ایک ایڈٹ کا بٹن ہوگا مین مینیو میں اور اس بٹن پہ کلک کریں گے اور اس کو جو ہے سکرول ڈاؤن کریں گے یہاں پہ دیکھیں اباؤوٹ لکھا ہوئے اباؤوٹ کے آگے اس ہم لکھتے ہیں کیونکہ ہم نے اباؤوٹ اس کا پیج کریٹ کیا یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں اپنے پیج کا جو ہے یو آر ایل ڈالیں اب ہم نے اباؤوٹ اس کا پیج اوپن کیا اوپر سے کوپی کیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ کر دیا ہے پیسٹ اس کے یو آر ایل کی جگہ پہ ٹھیک ہے تاکہ اس پہ کوئی بھی کلک کر رہے تو وہی پیج اوپن اس کو سیو کریں کہ اسی طرح سے ہم سارے جو ہے پیجز وہ جلدی جلدی سے اپنے ان کے لنک دے دیتے ہیں اور ان کے نیم جو ہے وہ بھی دے دیتے ہیں اب آپ نے نیو ایٹم ایڈ کرنی ہے تو پھر ایڈ کرنے کے بعد کیا ہوگا یہاں سے ہم کوپی کریں گے اور اس پہ نیم بھی دیں گے ٹھیک ہے جو ابھی ہمارے پیج کا ہوگا اور پھر اس کا لنک بھی ہم اوپر سے کوپی کریں گے اور یہاں پہ ہم لنک ڈال دیں گے اسی طرح سے آپ نے جلدی جلدی سے سارے جو ہے پیجز کے لنک یہاں پہ ڈال دینے اور ساتھ میں نیم بھی اگزیکٹ ہو وہی نیم ہو جو آپ نے لنک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے ہوم والا جو ہے نا اس کو آپ نے کر دیں نا remove اور اب یہ دیکھیں چار ہیں پیجز اس کو save کرتے ہیں save کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ کو refresh کر کے دیکھیں گے یہ دیکھیں ہماری ویب سائٹ بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تین چیزہ show اور یہاں home about اور contact اور ہم نے پیجز جو اب create کی ہیں refresh کرنے کے بعد وہ show ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے چاروں pages جو ہیں وہ show ہو چکے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم سکھیں گے email لگانا اپنا logo بنانا اور کس طرح سے ہم نے لنک کرنے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اللہ حافظ